کام سفر، ابو بگر، ابو بگر، کلی کلی نگر نگر، عمر، 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 عشیر قرآن فرمانی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے پروز قیامت شہید کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک یاکود دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا ناظرین اکرام اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے کہ وہ قتل ہو جانے کے باوجود بھی زندہ ہے جیسے کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانتے خواتین و حضرات آج کی ویڈیو میں ایک ایسے مرد مجاہد کا ذکر کریں گے جو شہادت کے بہترین مرتبے پر فائز ہوا بلال نامی یہ نوجوان صحافت کے شعبے سے منسلک تھا حافظ قرآن تھا دیندار تھا شان مصطفیٰ اور شان صحابہ کا علمدار تھا جب کوئی معلوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ گراند کی شان میں غصاخی کرتا تو یہ مجاہد ان کے خلاف کھرا ہو جاتا نہ ڈرتا نہ جھکتا اس نوجوان کے اوپر اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا جنون سوار تھا اور بہت سے دشمنان اسلام کی آنکھوں میں یہ مجاہد کھٹک رہا تھا جسے شوک شہادت ہو جسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز بڑھنے کا جنون ہو جسے صحابہ کرام کی محفل میں بیٹھنے کی تمنہ ہو بھلا وہ موت سے کیسے ڈر سکتا ہے دوزار انیس میں اس نوجوان کو کچھ مجوسیوں نے چھوڑیوں کے وار کر کے شہید کر دیا موجزہ تو تبرونما ہوا جب اس نوجوان کی میت کے اردگرد بہت سے لوگ مجود تھے اور ان تمام لوگوں کی مجودگی میں جب نعرہ حق بلند کیا جا رہا تھا تو واضح طور پر اس نوجوان کی دو دفعہ آنکھیں کھلیں ہونٹ بھی حرکت کرتے دکھائے دئیے سبحان اللہ جبکہ شہادت کی تمنہ کرنے والوں کے مطلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ شخص جو جنت میں داخل ہوگا وہ دنیا میں واپس جانا پسند نہیں کرے گا ہواں اس کو روئے زمین کی تمام چیزیں مل جائیں البتہ شہید جب اپنے عزت و جابیت دیکھے گا تو صرف وہ یہ تمنہ کرے گا کہ وہ پھر دنیا میں جائے اور دس بار اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے ناظرین اکرام موت کے بعد حرکت اور کلام کرنے کے بہت سے واقعات اسلامی کتب میں درج ہیں گجرات کے ایک ولی اللہ کا عجیب واقعہ مشہور ہے کہ ایک ولی اللہ صالح جن کا نام خانجیوں صدی کی تھا ان کو گجرات کے ظالم حاکم نے فانسی کا حکم دیا جو ہی آپ کے گلے میں فانسی کا پھندہ ڈالا گیا تو آپ نے کلمہ شہادت پڑھنا شروع کیا آپ کا بدن زمین سے اٹھایا گیا اور روح پرواز کر گئی مگر جب پھندہ نرم ہونے کے بعد بدن زمین پر آ لگا تو آپ کے بدن میں روح کا آدھا ہوا اور آپ نے کلمہ شہادت کا باقی حصہ بھی پڑھ لیا اسی طرح ایک اور واقعہ مشہور ہے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرید کو گسل دیا اس نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا میں نے کہا میرا انگوٹھا چھوڑ دے مجھے معلوم ہے کہ تم مرا نہیں ہے یہ ایک مکان سے دوسرے مقام انتقال ہے اس نے میرا انگوٹھا چھوڑ دیا شیخ ابن جلال رحمت اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا اور ان کو نہلانے کے لیے تختے پر رکھا تو وہ ہنسنے لگے نہلانے والے چھوڑ کر چل دئیے کسی کو ان کو نہلانے کی ہمت نہ پڑی ایک اور بزرگ ان کے رفیق آئے اور انہوں نے گسل دیا جبکہ دور جدید کا ایک تازہ واقعہ مشہور ہے کہا جاتا ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب جن کا نام ڈاکٹر بکا تھا جو کالج آف ٹنکنالوجی میں کام کرتے تھے بہت ہی نیک آدمی تھے انہیں دل کا دورہ پرا اور فوری طور پر انتہائی نگداشت کے شعبے میں داخل کر دیا گیا ایک شخص بتاتا ہے کہ وہ ان کے قریب مجود تھا ان کا دل یکا یک بند ہو گیا چنانچہ بجلی کا جھٹکہ لگایا گیا انہوں نے فوراں کلمہ طیبہ پڑھا جب دوسرا جھٹکہ لگایا گیا تو انہوں نے بلند آواز میں دروشریف پڑھا اور دنیا فانی سے کوچھ کر گئے ناظرین اکرام موت کے بعد حرکت اور کلام کرنا اور بہت سے ایسے واقعات جب مومنین اور شہدہ کی قبروں کو کسی وجہ سے کھولا جاتا اور موت کے کئی سال گزر جانے کے باوجود بھی ان کی دست خاکی قبروں میں محفوظ پائی جاتی خواتین و ذرات یہ اللہ کی طرف سے دکھائی جانے والی نشانیاں ہیں جن سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنی دنیا کو اللہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل کر بسر کرنا چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت میں نجات حاصل کر سکیں آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور اب تک جتنے مسلمان مرد و عورت بچے وفات پا چکے ہیں سب کی بکشش فرمائے اور جنت الفردوس میں عالی مقام ادا فرمائے اور ویڈیو دیکھنے والوں پر اپنی خاص رحم و توق کرم فرمائے آخر میں دیکھنے والوں سے اعتماد ہے کہ اگر آپ اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں بہت شکریہ